ہی پیٹی اس مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا سکول میں پہلا دن تھا اس کی حرکتوں اور کپڑوں کے پاس سب اس سے کمزاک اڑاتے تھے وہ اپنے لوکر کے پاس آتی ہے وہاں سے ایک بچہ نکلتا ہے اور وہ اس کا بھائی ہوتا ہے وہ پوچھتی ہے کس نے کیا یہ تمہیں وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تب ہی یہ ویڈنسٹے کو ویڈنسٹے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے بھائی کو کس نے بولی کیا وہ ان بولی لڑکوں کے پاس جاتی ہے اور وہاں پر وہ ایک اس طرح کی مچھلیاں لے کے گئی ہوتی ہے جو کہ انسانوں کا کاٹ دی ہے وہ پانی میں پھینک دیتی ہے وہ مچھلیاں سب لوگ پانی سے باہر نکلتے ہیں لیکن ایک لڑکا نہیں نکل پاتا اور وہ مچھلی اسے کاٹ لیتی ہے یہاں پر ویڈنسٹے بہت خوش ہوتی ہے بھدہ لے کے لیکن اسے اسکول سے نکال دیا جاتا ہے ایسا پہلی بار نیوہ کہ اسے کسی سکول سے نکال دیا گیا اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی کہ اسے سارے سکول سے نکال دیا جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس سے ایک نئے سکول میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر ویڈنسٹے جیسے بچے ہی پڑتے ہیں مطلب ایسے بچے جن کی حرکتیں تھوڑی ہٹ گئے ہیں ویڈنسٹے جانا تو نہیں چاہتی ہے لیکن اسے بھیجا جاتا ہے زبردستی پھر ہم لوگوں کو پاس ویڈنسٹے جنگل کا سین دکھایا جاتا ہے وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور بڑے ہی مزے سے بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے کوئی عجیب سی چیز آ کر اس پر حملہ کر دیتی اور اس کی بڑی بری طرح سے موت ہوتی ہے سارے اس کی پرزے ادھر ادھر ہوئے ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک ہیڈمی کا سین دکھایا جاتا ہے ایک ہیڈمی میں ہمیں ویڈنسٹے کی پرنسپل سے ملتے ہیں پرنسپل بھی ویڈنسٹے کی طرح آؤٹ کاسٹ ہے ہی ہے آؤٹ کاسٹ وہ جس میں جل پڑی ہیں ٹریکولا بیئر بولت وغیرہ چھوڑے لے وغیرہ شامل ہوتی ہیں یعنی ایسے لوگ جن کے پاس میجکل پاور ہوتی ہیں اب پرنسپل ویڈنسٹے کو اس کے روم میں لے کر جاتے ہیں جس لئے کہ ایک تھا تو اس کے روم شیئر کرنا تھا اس نے تو روم کو پورا کلر سے بڑا بڑا ہوتا ہے ویڈنسٹے کو یہ دیکھ کے بلکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ بھئی اس سے تو صرف بلیک کلر یہ پسند تھا روم میٹ جب پوچھتی ہے تو ویڈنسٹے اپنا مو بنا لیتی ہے فادر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی پوٹی زیادہ بورنگ ہے اسے تم زندہ لاش ہی سمجھو اسے تو کچھ بھی پسند نہیں بہت بورنگ سی لڑکی ہے ویڈنسٹے اپنے ڈیٹ کی ساری باتیں سنتی ہے اور اس کے بعد اپنے ڈیٹ کو گھوٹی ہے پھر بعد میں روم میٹ ویڈنسٹے کو لے کے پورا سکول گھومانے لے کر جاتی ہے وہاں پر ایک لڑکے سے وہ ملتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ تمہاری فیس بوک آئیٹی کیا ہے ویڈنسٹے کہتی ہے کہ مجھے انٹرسٹ نہیں گیجٹس میں یہ سوشل میڈیا بکواس چیز ہے مجھے ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں اب یہاں پر روم میٹ کہتی ہے کہ چلو چلو میں تمہیں اور لے کر جاتی ہوں ویڈنسٹے کے فیرنٹس جب جانے لگتے ہیں ویڈنسٹے ان سے ملنے جاتی ہے اس کی مم کہتی ہے کہ تمہیں اسکول پسند آگا ویڈنسٹے کہتی ہے نہیں میں آپ سے بادہ کرتی ہوں کہ میں اسکول سے بھی بھاگ چاہوں گی وہ کہتی ہے دیکھ لیں گے اب فادر جو ہے ویڈنسٹے کے اوپر نظر رکھنے کے لئے خات چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پر پولیس کا سین دکھایا جاتا ہے جنگل میں جب دیت ہوئی ہوتی ہے اس آدمی کی جو کہ بہت بری طرح سے ہوئی ہوتی ہے اس کے پرزے پرزے ہلادہ ہوتے ہیں پولیس انویسٹی گیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا تھا یہاں پر دوسری طرف میں ویڈنسٹے کا سین دکھایا جاتا ہے وہ اپنے روم سے سٹاری کلر فور چیزیں ہٹا دیتی ہے اور بلیک این وائٹ رکھتی ہے اور ساتھی ساتھ اپنی روم میٹ سے کہتے ہیں کہ خموش ہے نا مجھے نوول لکھنی ہے لیکن وہ اونچی سے میوزک چلا دیتی ہے اور ٹانس کرتی ہے ویڈنسٹے کو اس سے بہت گستاتا ہے وہ اسے منع کرتی ہے لیکن وہ تو اپنے ہی نیلز دکھانے لگ جاتی ہے یہ ہے ویئر بولف یعنی کہ جو آدھے انسان اور آدھے ویئر بولف ہوتے ہیں ابھی تک یہ پوری طرح سے ویئر بولف نہیں بنی ہے یہاں پر تب ہی ایک ٹیچر آ جاتی ہے کلاس میں جو کہ سب بہت اچھی ہوتی ہے سبجہ نے بہت پسند کرتے وہ ویڈنسٹے کو فلاور دیتی ہیں اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ جگہ جگہ ویڈنسٹے کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈنسٹے کے اوپر ایک سٹیچو گھرنے والا ہوتا ہے لیکن ایک زیویر نامی لڑکا آ کر اس کی جان بچا لیتا ہے اب ویڈنسٹے بے ہوش ہو جاتی ہے ہوش آتے ہی وہ اگدم سے اٹھتی ہے اور زیویر سے کہتی ہے تم یہ امید مت رکھنا کہ میں تمہارا شکر گزار رہا ہوں گی میری اتنی اچھی موت تھی جو تم نے ٹال دی تمہارے اس سے ٹل گی زیویر کہتا ہے ایکچلی کیا ہے نا میں تمہیں پہلے سے جانتا ہوں ہم دس سال کے تھے تب ہم ملے تھے ہم لوگ گیم کھیل رہے تھے اور میں ایک تحبوت میں جا کے چھپ گیا تھا لوگ مجھے زندہ ہی جلانے والا تھے کہ تم نے آخر مجھے بچا لیا میں نے تو بس تمہاری ہیلپ کیا ہے تمہیں بچانے میں تم سوچو کہ میں نے شاید اسی کا بدلہ تمہیں دے دیا ہے پھر ہم لوگوں کو یہاں پر ویڈنسٹے دکھائی جاتی ہے وہ نوول ٹائپ کر رہی ہوتی کہ اس سے کچھ فیل ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ پر کچھ ہے جب وہ جا کے چیک کرتی ہے تو وہاں پر وہی ہاتھ ہوتا جو اس کے فادر نے چھوڑا تھا وہ اس ہاتھ کو پکڑتے کہتی اوہ تو تم مجھ پر نظر رکھ رہے تھے تو آپ دیکھو تمہارے سے کیا کیا جائے تمہارے پر دو آپشن ہیں ایک تو تم میرے ساتھ ہو جاؤ یا پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس بوکس میں بند کر دوں گے مجھے پاتا ہے کہ میرے فادر اور مدر نے تو میں مجھ پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑا ہے تو اب تم ڈیسائیڈ کرو تم اس بوکس میں ہمیشہ کے لیے بند رہنا چاہتے ہیں یا میری ساتھ دو بچارہ ہاتھ کیا کرتا کہتا ہے کہ تیرا ساتھ ہی دوں گا میری ماں میری جان بکھتے پھر یہاں پر ہم لوگوں کو وینسٹے دکھائی جاتی ہے اسے ایک سائیکیٹریس کے پاس لائے جاتا ہے کیونکہ پرنسپل کو لگتا ہے کہ وینسٹے کی منٹلی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو اسے سائیکیٹریس کے پاس لے کر آیا جاتا ہے جب سائیکیٹریس اسے پوچھنا چاہتی ہے کچھ تو وینسٹے باسٹروم کا بہانہ کرتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اور جھتے جاتے ایک آدمی سے ٹکراتی ہے جس کی وجہ سے اسے پھر سے ویشنز آتے ہیں کہ اس آدمی کی موت ہونے والی ہے جاتے ہوئے لیکن وینسٹے اسے کچھ بھی نہیں بتاتی ہے اور وہاں سے چپکے سے نکل جاتی ہے کیونکہ بھائی اسے خون خرابہ پسند ہے آتی ہے کوفی شاپ میں ویٹر سے ملتی ہے ویٹر پہلے تو اسے دیکھ کے ڈر جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہاں جی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کچھ اور وہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں کر سکتا میری مشین خراب ہے وینسٹے کہتا ہے اگر میں تمہاری مشین ٹھیک کروں تو کیا تم مجھے سٹیشن لے جاؤ گے کہتا ہے ٹھیک ہے وینسٹے مشین ٹھیک کر دیتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری شفٹ ختم ہونے کا ویٹ کرنا ہوں بس تھوڑی ہی دیر میں ختم ہونے والی ہے وینسٹے کہتا ہے اوکے وہ وہاں بیٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی تین لڑکوں کا ایک گروپ آتا ہے جو کہ وینسٹے کہتا ہے کہ تم یہاں سے اٹھو تم ہماری شفٹے بیٹھیں وینسٹے کہتا ہے نہیں اٹھوں گی میں اور وہ لوگ وینسٹے فائٹ کرتے تو وینسٹے انہیں اچھا خاص سبق سکھاتی ہے ویٹر آتا ہے اس کے پاس تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر بھی آ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے یہ ویٹر کے فادر ہے وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کسٹمرز کو تنگ کر رہے تھے تو اس لڑکی نے تو بس ان لوگوں کی تھوڑی دھولائی کیا انہیں تھوڑا سبق سکھایا ہے اس کے بعد وہاں پر پرنسٹے بھی آ جاتی ہے وہ وینسٹے کہتی ہے میں اس کے بحاب پر سوری کہتی ہوں اور وینسٹے کو وہاں سے لے کے چھلی جاتی ہے راستے وہ وینسٹے پر بہت ہوتا غصہ کر رہی ہوتی کیونکہ اس نے سکول سے بھاگنے کی کوشش کی ہے راستے میں ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں یہ وہی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا ویشن وینسٹے نے دیکھا ہوتا ہے پرنسپل کہتی ہے آئی ہوب کے ڈرائیور سیپ ہو تو یہ وینسٹے کہتی ہے نہیں اس کی کردن کی ہٹی ٹوٹ چکی ہے پھر یہاں وینسٹے کے دکھا جاتا ہے رات کو وہ پیانو بجاری ہوتی وہ بہت ہوتا جب پیانو بجاری ہوتی سب لگ اس کا پیانو سن کے اکتب ریلیکس ہو جاتے ہیں یہاں پر وینسٹے کی روم میں ٹاکے پوچھتے ہیں یہ ہاتھ کیا ہے تو اسے وینسٹے بتاتی ہے ایڈمز فیملی کا یہ ایک ممبر ہے تو یہ ہماری فیملی کی طرح ہی ہے پھر وہ کہتی ہے اوکے اور چھلے جاتے ہیں پھر یہاں پر ہمیں ایک لڑکا دکھائے جاتا ہے جو کہ ایک بک میں سے ایک پیج پھار لیتا ہے اور وہ دیکھ کے بہت زیادہ ہی غصہ کرتا ہے پھر یہاں پر ہمیں ویٹر دکھائے جاتا ہے وہ ہینڈ اس کے پاس آیا ہوتا ہے یہاں پر وہ ڈڑ جاتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے تب ہی یہاں پر وہ اپنا ہاتھ اوپر کر کے دکھاتا ہے کہ وینسٹے کو کال کرو وہ اس نمبر پر کال کرتا ہے اور وینسٹے سے بات کرتا ہے وینسٹے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہیلت چاہیے اکیڈمی سے نکلنے کے لیے ایک فیسٹیبل ہونے والا اسے دن میں دوارے سے نکلنا چاہتی ہے اس کے بعد میں میں تمہیں کچھ ریوارڈ بھی دوں گی وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ریوارڈ کی ضرورت نہیں میں تمہیں ایسی ہلپ کروں گا اب یہاں پر وہ فیسٹیبل والا دن ہوتا ہے پرنسپل کی نظر وینسٹے پہ ہوتی ہے وینسٹے ایک آدمی سے کہتی ہے اس پرنسپل کا دیہان بٹکا وہ دیہان بٹکا تھا وینسٹے نکل جاتی ہے اب یہاں پر ویٹر وینسٹے کو ایک فائل دیتا ہے چھوکہ اس کے فادر کی کرمینل ریکارڈ کی فائل ہوتی ہے اس کے فادر نے کسی کا مرڈر کیا ہوتا ہے اس فائل کے مطابق اس کے ڈیٹ بولیس نہ آتا ہے اس کے پاس یہ فائل ہوتی ہے اب وینسٹے یہاں سے جائے رہی ہوتی ہے تب ہی وہ لڑکے آ جاتے ہیں اور وینسٹے سے بچ کے بھاگتی ہے کہ اسے ویژن آتا ہے وہ لڑکا جس نے بیچ پھارا تھا اس کا بہت ہی بری طرح سے مرڈر ہونے والا ہے اب وینسٹے اس کو مرنے نہیں دے سکتی تو وہ بھاگتی ہے اس کی طرف وہ جنگل میں ہوتا ہے وینسٹے اسے رکنی کوشش کرتی ہے لیکن وہ تو الٹا بھئی وینسٹے بھئی ہاوی ہو جاتا ہے وینسٹے کہتی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں نے سب پتا ہے مجھے سب پتا ہے تم وہ لڑکی ہو جس کی وجہ سے یہ ہسکول برباد ہونے والا ہے میری مام نے تیس سال پہلے ایک بک بنائی تھی اور تمہیں پتا ہے تمہیں مارنے کوشش میں نے کی تھی تم پھر سٹیچو پہ میں نے گرائی تھا وہ اسے وہ پیچ دکھاتا اور کہتا ہے کہ میری مام نے کہا ہے کہ تم سب کچھ برباد کر دو یہ گیڈ می بھی یہ پوری دنیا برباد ہو سکتی تمہاری وجہ سے تمہیں مرنا ہوگا اب وہ بینیسٹر کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی کہیں اسے جنگل سے ایک عجیب سے دکھنے والا جانور آ جاتا ہے جو کہ مانسٹر ہوتا ہے اور وہ اسے اتنی بری طرح سے مار دیتا ہے بینیسٹر کے پاس ستی پکچرز کو دیکھتی ہے وہ مر چکا ہوتا ہے بینیسٹر اپنے روم میں بیٹھی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی یہ دنیا میری وجہ سے کیسے انڈ ہوگی مجھے جاننا ہے یہ سب کیا بات تھا کیا راز ہے سب کچھ جان گئی رہوں گی تب ہی اس کے ایک کرسٹل وال کے اوپر اس کی فیملی اسے فون کرتی اور کہتی سب ٹھیک ہے وہ کہتی ہاں اب یہاں پولیس آفیسر کو وہ بتاتی ہے کہ مرڈر ہوا ہے اس لڑکے کا وہ اینپالے لڑکے کا مرڈر ہوا ہے میں نے خود دیکھا تھا مانسٹر کو اسے مارتے ہوئے لیکن یہاں پولیس آفیسر کو کچھ بھی نہیں ملا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ وینسٹر سے جنگل میں کیا گھر رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا جنگل میں گیا میں اس کا پیچھا کر رہی تھی تب ہی میں نے دیکھا کہ اسے مانسٹر نے مار دیا ہے میں بس اس کے پیچھے جا رہی تھی اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تو مجھے کچھ باتا نہیں پرنسپل کہتی ہے یہ لڑکی صرف باتیں بنا رہی ایسا کوئی مرڈر ہی نہیں ہوا وہ لڑکا زندہ ہے بس کہیں بھاگ گیا ہے ایکچلی یہ وینسٹر جو ہے یہ تھوڑی سی بیکی بیکی بات اس لئے کر رہی کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں آپ فکر مت کریں بہت چل دی ہے ٹھیک ہو جائے گی اور پرنسپل وہاں سے چلی جاتی ہے وینسٹر کو اسے پوچھتی ہے کیا تم نے واقعی مرڈر ہوتا دیکھا تم نے کیا دیکھا وینسٹر کہتی ہے میں نے جو بھی دیکھا جو نہیں دیکھا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پھر وینسٹر سکول جب آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا سکول سے جا رہا ہے بینہ کسی وجہ سے اسے سکول سے نکال آ جا رہا ہے وینسٹر اپنے ساتھی ہاتھ کو اس کے پیچھے لگا رہا دی ہے پرنسپل کے پاس آتی ہے پرنسپل کہتی ہے وینسٹر میں جاتی ہے تو بھی تمہیں کلپ جوائن کرو اب وینسٹر جب اس کلپ میں جاتی ہے تو وہاں پر ایک لڑکا اسے ملتا ہے اور وہاں پر وہ اکھیلہ ہی لڑکا ہوتا ہے اور کوئی نہیں یہاں پر ہاتھ بھی اس لڑکے کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے ہمیں یہاں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا بدل کے پہلے کوئی آدمی بنے اس کے پر پرنسپل بن گیا اب وینسٹر کا ہاتھ ساتھی آکے وینسٹر کو بتاتا ہے کہ وہ لڑکا تو وہاں تھا ہی نہیں اور یہاں پر وینسٹر زیبیر کے پاس آتی ہے کلاس میں تو زیبیر اسے کہتا ہے تمہیں ریسیب پہ بیٹھ سکتی ہے ساتھ والی وہ خالی ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زیبیر جو ہے وہ دروائنگز بناتا ہے اور ان کے اندر جان بھی ڈال سکتا ہے ایسے ہی اس نے کیا ایک مکڑا بنایا اور وینسٹر نے اسے ایک پل میں مار دارا اب یہاں پر وہ وینسٹر کو پریشان کرتی ہے وہ وینسٹر کے ساتھ سمارٹ بنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن وینسٹر ہماری کانہار ماننے والی اسے ہرارتی ہے پڑھائی میں یہاں پر وینسٹر اپنی جگہ اپنی روم میٹ کو اس کلپ میں بھیج جاتی ہے جہاں وہ جاتی ہوتی ہے اور خود وہ چلی جاتی ہے جنگل میں انویسٹی گیٹ کرنے وہاں پر وہ ویٹر لڑکا بھی آیا ہوتا ہے وینسٹر کو اس لڑکے کے چشمیں ملتے ہیں جو کہ وہ مانسٹر کی وجہ سے مارا گیا جیسے مانسٹر نے مارا تھا وینسٹر ان چشموں کو پکڑتی ہے تو ساتھ ہی اسے ویجن آنے لگ جاتا ہے کہ اس نے ایک بک میں دیکھا تھا وہ پکچر اب وہ جا کر وہ بک چکا جگہ جھونڈ رہی ہوتی اسے نہیں ملتی تو اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سیکرٹلی زیویر کے روم میں جاتی ہے کیونکہ بھئی وہ لڑکا جو مرا تھا وہ زیویر کا ہی روم میں تھا وہ زیویر کے روم میں آکے چیکنگ کرتی ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملتا تب ہی زیویر روم سے باہر آ جاتا ہے اور وہاں پر وہ لڑکی ویلن والی وہ بھی زیویر سے ملنے اس کے روم میں آتی ہے اور وہ وینسٹر کی بڑی برائیاں کر رہی ہوتی ہے وہ وینسٹر سے جیلس بھی ہوتی ہے کیونکہ زیویر کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ وینسٹر کو پسند کرتا ہے اور یہ زیویر کی ایکس کل فرنڈ رہ چکی ہوتی ہے تو وہ وینسٹر کی برائیاں کرتے ہوئے کہتے کہ کل جو گیم ہونے والی اس میں میں وینسٹر کی دوست کو ایسا ہرا ہوں گی کہ وینسٹر پہ یاد رکھے گی اب وینسٹر اپنے روم میٹ کے پاس آتی اور کہتی کہ کل جو گیم ہونے والی ہے بورٹ ریس اس میں میں بھی تمہارے ساتھ پارٹسپیٹ کرنے والی ہوں اور کچھ بھی ہو جائے اس وینسٹر لڑکی کو تمہیں ہر قیمت پر ہرا کری رہوں گی اب یہاں پر ریس والا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے پرنسپل کہتی کہ اس ریس کے کوئی بھی قانون نہیں ہے کچھ بھی کرو بس جھنڈا لے کر آنا ہے تمہیں گفہ سے جو پہلے لائے گا وہ چھیت جائے گا اب یہاں پر سب لوگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی ناؤ چلانا اور وینسٹر کی جالہ سٹارٹ وہ اپنی جلپری دوست کو اپنی ہیلپ کے لئے کہتی ہے اب یہ جلپری دوست ایک ناؤ جا کے الٹا دیتے تھی اور وہ بچارے آؤٹ ہو جاتے ہیں اب اس سے پہلے کہ وہ جلپری وینسٹر کی ناؤ پہ آتی ہیں اس کی ہیلپ کرتا ہے اور اس کے پر جال پھینک دیتا ہے جس سے وہ جلپری پانی میں ہی رہ جاتی ہے اب یہاں پر وینسٹر کہتے ہیں تم لوگ یہاں رکھو میں وہ جھنڈا لے کر آتی ہیں اور یہاں پر وینسٹر کی روم میں جوکرز کی کشتی میں بھی سراخ کر دیتی ہے وینسٹر جھنڈا لے کے واپس آئی رہی ہوتی ہے کہ پھر اسے ویجن آتا ہے جس میں وہ ایک لڑکی سے ملتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے گوڑی وہ اسے کہتی ہے کہ تم کی ہو اب وینسٹر پوراں سے جھنڈا لے کر آتی ہیں یہاں پر جوکرز کی کشتی میں بھی وینسٹر کی روم میں نے سراخ کر دیا تھا تو جوکرز بھی نہیں پہنچ پاتے جل پر ہی پھیر آتی ہے وینسٹر کی پٹ کو اٹھانا چاہتی ہے لیکن ہاتھ جا کے اسے ایسا پنچ کرتا ہے کہ بھئی وہ تو وہی پہ پیچھے رہ جاتی ہے اور وینسٹر کی والی کشتی جو ہے وہ آگے جاتی ہے وینسٹر بھی بدلہ لیتی ہے اس ویلن سے اور ان ویلن کو ہرا دیتے ہیں وہ لوگ اور وینسٹر کی ٹیم جھیت جاتی ہے انہیں اوارڈ ملتا ہے اب چار سال میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس لڑکی کو کسی نے ہرایا تھا تو وہ بہت زیادہ ہی غصے میں ہوتی ہے پھر یہاں پہ وینسٹر کا سین دکھا جاتا ہے اسے اس بک پہ کچھ نشانیاں ملتی ہیں تو وہ ایک سٹیچو کے پاس آتی ہے کوٹ دیکھ ٹالتی ہے اور وہ سٹیچو راستہ دے دیتا ہے نیچے ایک سیکرٹ لائبیری ہوتی ہے اس میں وینسٹر کے پیرنٹس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کی پچرز ہوتی ہیں اب وینسٹر کو وہ بک مل جاتی ہے وہ بک لے کے جانے ہی لگتی ہے کہ تب ہی بھئی وینسٹر کے اوپر آ کر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور وینسٹر کو بھی ہوش کر دیتا ہے وینسٹر کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ اپنے اٹھکٹ پوچھے لوگوں کو دیکھتی ہے لیکن وہ ان کو پہچان لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی میں نے تم لوگ کی آوازوں سے پہچان لیا کہ تم کون ہو تم لگ اپنے ماسک کو دار سکتے ہو یہ وہی لڑکی ویلن اور اس کے کچھ ساتھ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے وینسٹر کو کیڈنیپ کیا ہوتا ہے وینسٹر نے اپنے ہاتھ بھی کھول لی ہوتے ہیں اور چلی جاتی ہے وہاں سے جاتے ہوئے انہیں کہتی ہے کہ تم یہ بچوں والے گیمز کے لئے بند کرو تم لوگ کو تو صحیح سے کیڈنیپ کرنا بھی نہیں کسی کو آتا پھر پھر اپنے روم میں آتی ہے اور اس پکچر والے پیج کے ساتھ اسے جوڑتی ہے جو کہ اس اینکوالے لڑکے نے پھاڑا ہوتا ہے اور کتاب کو پڑھنے لگتی ہے نیکسٹر ہو جاتا ہے پرنسپل سب بچوں کو بتاتی ہے کہ آج ہم والنٹیئر ورک کے لئے جانے والے ہیں سیڈیز کی کچھ ڈیفرنٹ شوپ پہ آپ لوگ کو کام کرنا ہوگا سب لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے اپنی شوپ پہ جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن یہاں پر وینسٹر زیویر کو بک دکھاتے ہیں پوچھتی ہے تم اس کتاب کے بارے میں جانتے ہو زیویر کہتا ہے ہاں میری اس سٹرینج لڑکے ہیں اینکوالے لڑکے سے اسی بات پر اس بک کو لے کے لڑائی ہوئی تھی جسے تمہارا کہنا ہے کہ ایک منسٹر نے مار دیا یہ بک جو ہے تقریباً تیس سال پہلے سے بھی زیادہ پرانی ایک میجیشن نے لکھی دی یہاں پر وینسٹر کہتی ہے کون ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک میجیشن لیکن اب وہ رہا نہیں پر تم اس کے گھر جاؤ گی تو تمہیں انفرمیشن مل جائیں گی اور اسے اس کے گھر کا بھی بتا دیتا ہے پھر یہاں پر سب لوگ اپنی اپنی کلاس میں ہوتے ہیں منسٹر ایک ویٹریس بنی ہوتی ہے لیکن اس کا نکھرہ اور ایٹیٹوڈ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا اور سب چلے جاتے ہیں یا منسٹر کا دوست پیسٹری کھا رہا ہوتا ہے تو کچھ لڑکے آکے اسے بولی کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی منسٹر گزرتی ہے اسے یہ دیکھانے جاتا ہے اور آخر وہ ان کے چیخہ سے دھولائی کرتی ہے اور اس کے کپڑے ساکھ کرتی ہے پھر اسے وہ اس میجشن کے گھر لے کے جاتی ہے اور اس گھر میں چیکنگ کرنے لگ جاتی ہے اسے اس بک کا راز جاننا تھا تب ہی اسے وہاں پر ایک بک نظر آتی ہے اور ایک پینٹنگ بھی وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر وہی گوڈی ٹائپ کی لڑکی ہوتی ہے جو اس کے دریمز میں آتی تھی اور اس کے پاس وہ بک بھی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں جو کہ اس نے فلیگ لیتے وقت دیکھی تھی وہ پینٹنگ میں دیکھتی ہے گوڈی کے پاس بک اور اسے وہیں پر وہیسی بک ملتی ہے لیکن یہ بک خالی ہوتی ہے اور نکلی ہوتی ہے تب ہی اس جگہ کی رکھوالی کرنے والی آتی ہے اسے کہتے ہیں تم یہاں کیا کریں وینسٹر کہتی ہے یہ بک نکلی ہے اور یہ گھر بھی نکلی ہے وہ کہتی ہاں یہ نکلی ہے کہ وہ کسلی چوری ہو چکی ہے اب وینسٹر ویٹر کے پاس آتی ہے اور اسے میجشن کے گھر کے بارے میں پوچھتی ہے جو کس کسلی گھر تھا یہاں پر ویٹر اسے بتا دیتا ہے وینسٹر اس کے اصلی گھر پر آتی ہے پر اسے ماں پر ایک بڑا آدمی ملتا ہے جو کہ اسے کہتا ہے کہ یہ میری پلیس ہے تم یہاں سے نکل جاؤ وینسٹر اپنے ہاتھ کو اشارہ کرتی ہے وہ تو اس بڑے آدمی کا مو ہی پکڑ لیتا ہے وہ در کے ماں سے پھاگ جاتا ہے وینسٹر گھر میں آتی ہے لیکن یہ گھر تو اب کچھ بھی نہیں رہ گیا ہوتا خالی ہوتا ہے وینسٹر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہ ایک علیدہ ہی دنیا میں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے وہ گوڑی جو اس کے ٹرم میں آئی ہوتی ہے وہ ایک میجشن جو ہے جادوکر اسے ایک جگہ بند کرتا ہے جہاں پر آؤٹکاس کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈریکولا جلپری ویرول اور چوڑیل وغیرہ وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور سب لوگ کو زندہ ہی جلا رہا ہوتا ہے گوڑی کو بھی اس نے اس گھر میں بند کرتی ہوتا ہے اور آرڈر ہوتا ہے کہ اسے زندہ جلاو گوڑی اپنی مم کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے چلیں لیکن اس کی مم کو باندھا گیا ہوتا ہے ان سب میاں پر جتنے بھی لوگ ہیں زمین کے ساتھ ہی انہیں باندھ دیا گیا ہے ایک چین لگا کے صرف گوڑی ہوتی ہے جو ازاد ہوتی ہے تو اس کی مم کہتی ہے تم جاؤ تم بھاگ جاؤ گوڑی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ میڈیشن جو ہے وہ سب آؤٹکاس والے لوگوں کو مارنا چاہتا ہے کیونکہ وہ انہیں نفرت کرتا ہے یہاں گوڑی آتی ہے وینسٹر سے کہتی ہے وہ جادوگر بہت ذرا ظالم ہے وہ ہم سپلوں کو مار دے گا آؤٹکاس والے لوگوں کو مار دے گا اور تب ہی وہاں پہ جادوگر آتا ہے اور وینسٹر ایک دم سے ہوش میں آ جاتی ہے اور اپنے ریال ٹائم میں واپس آ جاتی ہے وہ اپنے ہاتھ کو بتاتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا وہ گوڑی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہماری ہی فیملی میں سے کوئی ہے تب ہی وہاں پر وہ منسٹر بھی آ جاتا ہے اور وہ وینسٹر کو دیکھ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اس کے گھر میں وینسٹر ہے اب یہاں وینسٹر بھی اس کے پیچھے جانے لگ جاتی ہے مونسٹر کے پیچھا کرتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہی کہ مونسٹر کے پاؤں کے نشان انسان کے پاؤں کے نشان میں بدل گئے اور پہاں پر اس مائجیشن کی ریسپیکٹ میں ایک سٹیٹو بنائے گیا ہوتا ہے وینسٹرے کو وہاں پر پیانو بجانے کے لئے بلائے جاتا ہے وینسٹرے پیانو بجا رہی ہوتی ہے تب ہی وینسٹرے کا وہ ہاتھ وہاں پر آگ لگا دیتا ہے جس سے وہ پیانو جل جاتا ہے اور وینسٹرے بہت خوش ہوتی ہے یہ وینسٹرے کی کہنے پر ہی ہاتھ وہاں پر پانی میں پیٹرول مکس کیا ہوتا ہے جس سے وہ پتلا جل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے وینسٹرے بہت خوش دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور بہت مزد سے اپنا پیانو بجاتی ہے پرنسپل سمجھ جاتی ہے وینسٹرے نہیں نہیں کیا ہے لیکن اسے وینسٹرے کی کلاف کوئی پروف نہیں ملے تو وینسٹرے کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے اب وینسٹرے جس اولڈ مین سے ملی ہوتی ہے اس گھر میں وہ اولڈ مین بیٹھا بڑے مزد سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی مونسٹر آتا ہے اور وہ اولڈ مین پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس اولڈ مین نے پہلے ہی اپنے کیمرہ سے اس مونسٹر کی کچھ پکچرز لے لی تھی پولیس جب آتی ہے تو اسے پکچرز مل جاتی ہیں مونسٹر کی اور انہیں بلیو ہو جاتا ہے کہ بھئی مونسٹر ہے اور وہ دیکھتا گیسا ہے تب ہی ہاں پر ہم ہاتھ کو دیکھتے ہیں وہ وینسٹرے کو اس مرتا گھر میں لے کر آیا ہوتا ہے جہاں پہ وہ اولڈ مین ہے وہ کیمرے پہ چنگم لگاتا ہے اور دلوازہ کھولتا ہے وینسٹرے اس اولڈ مین کی لاش کو دیکھتی ہے جسے مونسٹر نے مارا ہوتا ہے وہ ساری اس کے بارے میں انفرمیشن ریکارڈ کرتی ہے اور یہاں پر ہاتھ جو ہے وہ ایک فائل بنا رہا ہوتا ہے اس انفرمیشن کی تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر اور ڈاکٹر بھی آ جاتے ہیں تب وینسٹرے کو جلدی سے چھپنا پڑتا ہے وہ ایک بوکس میں جا کے چھپ جاتی ہے اب جب ڈاکٹر وہ دیکھتا ہے تو وہ وینسٹرے کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ لڑکی کب مری وہ کہتا ہے چلو میں تمہیں بعد میں کٹوں گا اب وینسٹرے بلکل وائٹ سی اور ایک تم بھوٹ کی طرح ہی لگتی ہے جب ہاتھ اسے لینے آتا ہے وہ کہتا ہے ٹنگ مت کرو مجھے کچھ تیریاں پر اور آرام کرنا ہے ابھی تم یہاں سے جاؤ اس کے بعد وینسٹرے ساری انفرمیشن کے ساتھ اس کنکلیجن پر نکلتی ہے کہ وہ جو مونسٹر لوگوں کے الاد الاد پرزے کر رہا ہے اور کوئی ہے جہاں ان پرزوں کو اکٹھا کر رہا ہے الاد 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 اب یہاں پر پھر کلاس کا سین دکھایا جاتا ہے زیویر کہ گردن پر وینسٹرے نے کچھ مارکس دیکھے ہوتے ہیں جیسے مونسٹر نے مارا ہو ایسے نشان تو اسے زیویر پر شک ہوتا ہے وہ اس کے سیگرٹ ہاؤس میں آتی اور دیکھ کے شوک ہو جاتی یہاں پر مونسٹر کے اتنے سارے سٹیٹو اتنا سب کیسے اسے زیویر پر ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے جاتی ہے زیویر اسے دیکھ لیتا ہے کہتا ہے وینسٹرے تم کیا کر رہی ہو وہ اسے ڈسٹریکٹ کرنے کے لئے اسے پوچھتی ہے کہ کیا میں نے تم سے ملنے آئی تھی ایچھلی مجھے تم سے پوچھتا تھا کہ آج جو ڈانس پارٹی ہونے والے تو مجھے ارسل چلو گے وہ کہتا ہے ہاں کیونکہ وہ ہماری وینسٹرے کا پسند کرتا ہے پھر وینسٹرے یہاں پر آکے وہ فوٹو پولیس آفیسر کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چھاند بن کرو پولیس آفیسر کہتا ہے اس کے بنا پر ہم کسی کو ریسٹ نہیں کر سکتے ہیں پھر یہاں وینسٹرے اپنے دوست کے ساتھ ساری انفرمیشن اپنے شیئر کرتی ہے اور اسے فوٹوز دکھاتی ہے یہاں پر وہ ایک پیچر دے کے کہتا ہے کہ اس کے بارے میں میں جانتا ہوں یہ گفہ کہاں ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں وہ وینسٹرے کو اس کفاہ میں لاتا ہے وہ لوگ جب اس کفاہ کے اندر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انہیں بہت ساری انشانوں کی ہڈیاں ہٹ کھڑی ملتی ہے یہاں پر وینسٹرے کوئی ایک ناخون بھی ملتا ہے بہت زیادہ ہی لمبا وہ اسے پرک لیتی ہے پھر وینسٹرے واپس زیویر کے اسی سیگرٹ ہاؤس میں آتی ہے وہاں پر اسے ایک کپڑا ملتا ہے خون سے بڑا ہوا تب ہی ماں جانے لگتے کہ زیویر آتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے تم میری سیگرٹ ہاؤس میں کیا کر رہی ہو وینسٹرے کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم مونسٹر ہو نا وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ کہتی ہے کہ تمہاری گردن پر نشان کیسے تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے پینٹنگ بنائی تھی اور بناتے بناتے میری گردن پر نشان پڑ گیا مجھے کہنا اسے اس مونسٹر کے ڈریمز آ رہے ہیں تو میں پینٹنگ بنا رہا ہوں لیکن یہاں پہ وینسٹرے کو تو اس پر بلی پوئی نہیں رہو تب وہ کہتی ہے کہ ہاں تمہیں اتنے سٹرونگ ڈریم آ رہے ہیں کہ تم اس کے رہنے کی جگہ بھی بنا رہے ہو وہ کہتا ہے ہاں اسے بہت زیادہ گستہ آ جاتا ہے وینسٹرے پر اسے وہ جانے کے لئے کہتا ہے وینسٹرے پولیس آفیسر کے پاس آتی ہے کہتی کہ یہ پروفز کیا بہت ہوں گے آپ ان کا ڈی ای نی ٹیسٹ کراؤ اور آپ کو پتا چل جائے گا پولیس آفیسر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس کے پاس سے ملے ہیں کہتی ہے نہیں پہلے ڈی ای نی ٹیسٹ کراؤ اب یہاں وینسٹرے پنے دوست کے پاس آتی ہے کہتی ہے پارٹی میں جانے کے لئے ڈانس کے لئے میں پاس کوئی ہے نہیں تو کیوں نہ ہم اس کفاہ میں چلیں انویسٹیگیٹ کرنے اس مونسٹر کے بارے میں اب یہاں پر وینسٹرے اچھے سے تیار ہو رہی ہوتی ہے انویسٹیگیٹ جانے کے لئے مونسٹر کے پاس جانے کے لئے دروازہ کالتی ہے تو ویٹر سچ دھچ کے کھڑا ہوتا اس کے پاس یہ سارا کام بھئی اس کے ہاتھ کا ہوتا ہے جس نے ویٹر کو لیٹر لکھا ہوتا ہے ویٹر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اسے جانے کے لئے کہتا ہے وینسٹرے کہتی ہے اب مجھے تو جانا ہی پڑے گا اس کے ساتھ وہ آتی ہے اور بہت پیارا ساتھ ڈریس پین کے بہت پریٹی لگ رہی ہے تب ہی اس کا وہ دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اب تم پارٹی میں چھا رہی ہو ہمارا تو اور پلین تھا ہم نے تو اس مونسٹر کو پکڑنا تھا وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے پکڑیں گے لیکن کل تم میرے بغیر مت جانا آج اب مجھے پارٹی میں جانا پڑا ہے وہ کہتا ہے ارے میں تو کیلائی چلوں گا اور اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے مونسٹر والی اور وہاں پر کچھ ریکارڈنگ کرنے لگ جاتا ہے پھر ہمیں پارٹی کا سین دکھائے جاتا ہے سب لوگ بہت زیادہ پیارے لگ رہتے ہیں وائٹ ڈریس پہنا ہوتا ہے پارٹی میں انٹری لے رہے ہوتے ہیں یہاں پر زیویر اس ویلن کے ساتھ آیا ہے اور وینسٹے اس ویٹر کے ساتھ آئی ہے جسے دیکھیں زیویر بہت زیادہ جیلس ہوتا ہے اور پارٹ ون یہی ختم ہوتا ہے پارٹ ٹو کے ساتھ ملتے ہیں جلد ہی بائی بائی